وعظہ سامینِ گرامی قدر گدشتہ خطبے میں آپ کے سامنے یہ قلیہ اور اصول رکھا تھا کہ صحابہ کے مابین اگر کوئی بھی کسی قسم کا سیاسی اختلاف ہو جائے اس اختلاف کی بنیاد کے اوپر کسی بھی صحابی کو نہ صحابی کے شرف سے باہر نکالا جا سکتا ہے نہ صحابیت کے شرف سے باہر نکالا جا سکتا ہے نہ ان کی آپس کی ان لڑائیوں کی وجہ سے نعوذ باللہ ایک کو خارج اسلام ایک کو کافر ایک کو فاسق نعوذ باللہ کہہ کر ایک کو جانمی کہہ کر ایک کو جنتی بنا کر یہ سارے کا سارا قلیہ ہمارے معاشرے میں رافضیوں کا سبائیوں کا پھلایا ہوا یہ قلیہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ تلہاو زبیر کو معین جنت کی بشارت ملی امی آئیشہ کو معین جنت کی بشارت ملی انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل میں جنگ بھی کی اس کے باوجود معین جنت کی بشارت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کے مابین اگر تلوار اٹھ جائے سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر تو کسی کو ملعون کہنا متعون کرنا کسی کی صحابیت کے اوپر تان کرنا تشریح کرنا یہ خلاف شریعت ہے حتیٰ کہ حضرت علی اور حضرت عمار کے اقوال بھی آپ کے سامنے رکھے کہ جن میں انہوں نے خود کہا ایک حضرت علی کا قول آپ کے سامنے رکھا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی مشارت دے دو یہ حضرت علی کا قول ہے انہی کے ساتھ محالفت ہے حضرت طلحہ کا واقعہ انہی کے ساتھ جنگ ہے آپ کے سامنے رکھا امنا آئیشہ کا قول آپ کے سامنے رکھا کہ یہ نبی کی بیمی ہے دنیا میں اور آخرت میں یہ کہانی کہاں سے گڑی گئی کہ حضرت علی کے حلاف جو تلوار اٹھائے گا وہ نعوذ باللہ نہ صحابی رہے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا اگر یہ قلیہ کسی جنتی صحابی کے بارے میں ہوتا جس طرح یہ کہتے ہیں علی کو جنت کی مشارت ہے تو علی کے حلاف جو بھی تلوار اٹھائے گا وہ نعوذ باللہ جہنم میں چلا جائے گا کیا طلحہ اور زبیر کو جنت کی مشارت نہیں تھی ہم نے آج تک کسی اہل سنت نے یہ بات بھی کیوں ہم ایسے باد اکل نہیں ہیں کہ ہم یہ بات کہیں کہ معین جنتی تلہہ اور زبیر اور امی آئیشہ معین جنتی ہیں ان کے حلاف تلوار اٹھانے والا جنت میں چلا جائے گا آج تک کسی اہل سنت نے یہ بات نہیں کی لیکن دلائل اپنے مانپسند اپنی مردی کے جنگ سفین کے اندر امی آئیشہ تلہہ اور زبیر کا موقف جنگ جمل میں آپ کے سامنے رکھا جس طرح حکیم بن جبلہ کو امی آئیشہ اور تلہہ بن زبیر تلہہ اور زبیر نے اپنی تلواروں کا نشانہ بنا کر سات سو عثمان کے قاتلوں کو واصل جہنم کیا اسی طرح کا موقف حضرت امیر معاویہ کا بھی تھا ابھی رجب گدرا حضرت امیر معاویہ کے یوم وفات کے اوپر آپ کو پتہ ہے بائیس رجب کو کونڈے کیے جاتے ہیں کونڈوں کی کوئی شریح حصیت نہیں ہے یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں یہ باد میڑ گڑی گئی باتیں ہیں کہ جناب یہ ہوا تھا امام جعفر کے پاس فلان آیا تھا فلان ہوا تھا اس کی کسی بھی قسم کی تریح کے اندر بھی کوئی بات ثابت نہیں ہے حقیقت بات یہ ہے جو ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بائیس رجب کو امیر معاویہ وفات پائے نعوذ باللہ نعوذ باللہ علی کا دشمن فوت ہوا اس کی خوشی کے اندر ہم رجب میں کونڈے کرتے ہیں امیر معاویہ کے بارے میں ہیں امیر معاویہ کون ہیں جنگ سفین کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں معاشرے کے اندر اس قدر اشکالات بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا اور حضرت امیر معاویہ وہ ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو پہلے سب سے پہلے الزام لگایا جاتا ہے اور جن کے اوپر الزام لگا کر صحابہ کے اوپر تنقید کا دروازہ کھولا جاتا ہے آپ بدلائیے آج معاشرے کے اندر اہل سنت کے بعد علماء نام نیاد وہ یہ سوال کرتے ہیں اور وہ یہ بات اٹھاتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کیسے ثابت ہوتی ہے نعوذ باللہ آپ بدلائیے یہ بندہ کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا یہ بندہ فیصلہ کرے گا کہ صحابی کون ہے اور غیرے صحابی کون ہے کیا ایک اہل سنت کا پوری امت کا اس بات پہ اجمع نہیں ہے کہ صحابی کی طریف کیا ہے آپ کو پتا نہ صحابی کس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر لی اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گیا وہ کون ہے کس وجہ سے اس کو شرف صحابیت ملا اگر آنکھیں مجود ہیں اگر آنکھیں مجود ہیں نبی کا چہرہ چومہ ہے کسی آنکھ نے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی اور اگر آنکھیں نہیں ہیں صحابی نبی نہ ہیں صرف صحبت میں بیٹھ گیا نبی کے قرب میں بیٹھ گیا نبی کے جوار میں بیٹھ گیا نبی کی کوئی بات سن لی یا نبی کو کوئی بات سنا دی اللہ رب العزت نے اس کو بھی صحابی بنا دی یہ صحابی کا شرف ہے اور صحابیت کی یہ جو طریف ہے حیرت انگیز بات ہے کہ اس طریف کے اوپر امت میں اجمع ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے جی امیر معاویہ صحابی کیسے تھے پہلے امیر معاویہ کو صحابی تو ثابت کرو آؤ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا جن کو تم مفسر قرآن ہم بھی مانتے ہیں عبداللہ بن عباس کو مفسر قرآن لیکن جو مرتبہ اور فضیلت تم دیتے ہو جو نمبر تمہارے نزدیک صحاب علی کا عبداللہ بن عباس کا ہے وہ ہمارے نزدیک جو ترتیب ہے صحابہ کی عظمت کی اس طرح نہیں ہے آپ کے نزدیک بہت بڑے صحابی ہیں ہمارے نزدیک بھی بہت بڑے صحابی ہیں لیکن جو نمبر آپ کے ہاں ہے ہمارے ہاں پہلے چار نمبر امت کا اجماع ابو بکر عمر عثمان علی آپ کے پہلے دس کے اندر عبداللہ بن عباس شامل ہیں آئیے ان کی بات سنیے اپنے ذہنوں کو کھولو اپنے ضمیروں کو ٹٹولو عبداللہ بن عباس کو حبر ملی کہ معاویہ ایک رکد وطر کو ادا کرتے ہیں ایک رکد وطر کو ادا کرتے ہیں آپ کے پاس لوگ کٹھے ہوئے عبداللہ بن عباس کے پاس اور کہا یہ معاویہ کیا کرتے ہیں ایک رکد وطر پڑھنا شروع کر دیا کہا حبردار معاویہ کے اوپر کوئی لفظ نہ کہنا معاویہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کا ٹاپ ٹن پہلے دس صحابہ میں سے جن کو آپ مانتے ہیں آپ مانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کے اوپر تان نہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اگر وہ ایک پتر پڑھتے ہیں بات یہاں پہ ہوتی نا صرف صحابی کہا کہ صحابی کافی ہے کسی بندے کو جنتی ہونے کے لیے سیٹیفکیڈ ملنے کے لیے صحابیت کافی ہے لیکن ساتھ میں کیا کہتے ہیں معاویہ صحابی بھی ہے اور معاویہ فقی بھی ہے صرف صحابی نہیں ہے بلکہ فقی بھی ہے اللہمہ علم معاویہ تل کتابہ والحسابہ وقی العذابہ یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں کہہ رہے ہیں اللہ معاویہ کو سکھا کتاب کا علم حساب کا علم اور اس کو عذاب سے بچا آپ بتلائیے ہمارے تو جو عقائد ہیں میں آج اپنے عقائد کے ساتھ ساتھ آپ کے عقائد کی بات کر رہا ہوں آپ کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعا دے دیں وہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی ہمارا عقید اہل سنت کا اس بارے میں فرق ہے کہ کبھی انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ چاہے انبیاء کی دعا بھی رد کر سکتا ہے یہ ہمارا اہل سنت کا عقید ہے لیکن آپ کے ہاں نبی جس چیز کی دعا دے دیں اس کا قبول ہونا یقین نہیں ہوتا ہے اللہمہ علم معاویتا الکتابا والحسابا وکہ العداب آپ بتلائیے آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں نبی دعا دے رہے ہیں اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا حساب کا علم سکھا اور اس کو عداب سے محفوظ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد آپ کا تو سارا عقیدہ بوس ہو جانا چاہیے آپ کا تو سارے کا سارا جھوٹا فلسفہ گر جانا چاہیے اللہمہ جعل حادیوں ومہدیوں وحدی بھی اللہ معاویہ کو حادی بنا اللہ معاویہ کو مہدی بنا اللہ اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا ہدایت کنندہ بھی بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرمائے آپ بتائیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ کا موقف کہاں کھڑا آپ اپنے موقف کے اوپر اور کیجئے اور بات دکھ کی بات ہے اہل سنت کے اندر بھی روافظ نے یہ روافظ کا شروع سے بتیرہ رہا ہے یہ بات یاد رکھئے یہ شروع سے ان کا تردے عمل رہا ہے جب بھی کسی گروہ کے اوپر نقب لگانے کے اندر نقام ہو جاتے ہیں اسی گروہ کا روپ اختیار کر لیتے ہیں جب اہل سنت کے اندر حضرت امیر معاویہ میں کہتا ہوں حضرت امیر معاویہ کی شان تو اپنی جگہ منفرد ہے صرف صحابی ہونا بھی اہل سنت کے ہاں صحاب کا تمام خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے اور صرف صحابی کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے تابعی جمع ہو جائیں کسی صحابی کے پاؤں کے اوپر اگنے والے بال کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ اہل سنت کا اجماع ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے جب انہوں نے دیکھا ایسے باپ نہیں بننی یہ تو صحابیوں کے بارے میں بڑے سنسٹیو ہیں بڑے حساس ہیں اہل سنت کا روپ اختیار کر کے رافضیوں نے تکیہ کر کے کبھی عساق جہالوی کی شکلی کبھی انجیریر محمد علی مردہ کی شکلی کہ لبادہ اہل سنت کا اڑاو ہے اور بکواس صحابہ کے اوپر کر رہے ہیں اپنے قائد سے بعد آ جاؤ حضرت امیر معاویہ کے صحابی ہونے کے بارے میں اشکال پھلایا جاتا ہے آؤ کوئی رافضی چھپا ہوا ہو اوپنو میں چیننج کرتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ بھی گواہ ہیں سارا میڈیا بھی سنتا ہے گفتگو میں چیننج کرتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں آئیے مجھ سے کوئی رافضی مبالا کرنا چاہے کوئی اہل سنت کا چھپا ہوا رافضی مجھ سے مبالا کرنا چاہے میں حاضر ہوں حضرت امیر معاویہ صاحب بھی ہے جب کم لصلاات اذا المؤذن کبارا اقبل لوگ ربک مسریعا متطہیرا دعانکہ ما یلہی تک